پہلے انڈیا اور افغانستان نے پاکستان میں آ کر چیمپئن ٹروفی کھیلنے سے منع کیا لیکن اب بنگلہ دیش نے بھی صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ چیمپئن ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے لنکا پر تول رہا ہے اس بات میں اور یہ بھی آپ کو بتا دو اس لنکا فل کوشش کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میپ شل لنکا کے اندر ہو ان کے اکانومی کو بوسٹ مل جائے اور وہ بھی ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ کنے ہیں سالے بوسٹ پاکستان کی لابن بڑی کمزور ہے لہ دیش کرکٹ بورڈ جس کا ڈر تھا وہی بات ہوگی ہمارے کلاری پاکستان میں قیام نہیں کر سکتے ہمارے کرکٹرز کو کئی نہ کئی تشویش ہے پاکستان جانے میں ٹیم جو ہے وہ چیمپینز ٹروفی کے لیے اگلے سال وہاں پہ نہیں بیجی جائے گی چلے ہم نے کر دیا ہم چلے گئے وہ ابھی بھی نہیں آ رہے انڈین پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے کبھی انڈیا انکار کر دیتا ہے کبھی افغانستان اور بنگلہ دیش نے بولا ہے کہ وہ چیمپین ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی ایشیوز ہیں افغانستان اور بنگلہ دیش کا کیا مستقل یہ سازش ہے یہ انڈینز اور افغانستان کیونکہ وہ ان کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور حالانکہ ہم نے افغانیوں کو ساتھ جتنی ہم نے سپورٹ کیا ان کو میرا خیال ہے انڈینز نے نہیں کیا اگر انڈیا ہمارے ساتھ دوبائی میں بھی کھیلتا ہوں ہم وہاں بھی کھیلنے کو تیار ہیں سری لنکا کھیلے بنگلہ دیش کھیلے کہیں بھی کھیلے تو یہ کرکڑ کو پرموڈ کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ بغیر اس کے بجائے میچ ہی نہ ہو اس سے اچھا ہے کہ کہیں نہ کہیں میچ ہو جائے ہم اور کیا کریں ہم نے اپنے لڑکوں کو بھیج دیا ہم نے اشاکپ میں ہائیبریڈ کر کے ادھر سے ادھر ہوتے رہے ہم شٹل کانک بنے رہے اب دیس ایس ایٹ روز ایک نئی خبر سامنے آتی ہے چیمپین ٹروفی کو لے کر کبھی انڈیا انکار کر دیتا ہے کبھی افغانستان اور بنگلہ دیش نے بولا ہے کہ وہ چیمپین ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں افغانستان اور بنگلہ دیش کا کیا مسئلہ ہے بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا دیکھیں سپورٹس کو اگر سپورٹس رہنے دیا جائے تو دنیا کو آفتح کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت بہتر ہے اب سپورٹس کے اندر اگر سیاست آ جائے تو سپورٹس کا کام وڑ جائے گا خراب ہو جائے گا کسی بھی ترقیہ آفتح ملک ہمسایہ ملک دور کا ملک ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو سپورٹس کو بہتر کرنا پڑے گا سپورٹس واحد چیز ہے جس سے کسی بھی ملک کا سوفٹ ایمیج آپ پورٹریک کر سکتے ہیں پوری دنیا کے آگے بی سی سی آئی جو آئی سی سی کو کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے بغیر رہ سکتا ہے اور یہ انہوں نے سخت پیغام دیئے ہیں اب دیکھیں پاکستان پہلے بھی ہوسٹ رہا ہے جیسے میں نے ایشیا کپ کا ذکر کیا اور پھر یہ ایک ہائی برڈ موڈل بن گیا اب دیکھیں یہ انڈیا کی کانٹینیوز سٹرگل ہے کہ کس طرح پاکستان کو پوری کی پوری دنیا میں مین سٹریم نہیں ہونے دینا میں اس میں ایک بات بتاؤں اب پاکستان کے جو سابق کریکٹرز ہیں جو شویب اختر ہیں شاید خانہ فریدی ہیں اور باقی بہت سارے جو لوگ ہیں مجھے نہیں بتا کہ جب وہ انڈین کریکٹرز سے ملتے ہیں تو ان کے کس طرح کی تعلقات ہیں لیکن بیک چینل پہ اس طرح کی کرکٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے جس میں انڈین جو کریکٹرز ہیں ان کا دل اتنا تو نرم کر سکیں کہ بھئی جو سینئر کریکٹر ہے وہ تو کہیں چاہنا چاہیے حکومت کہیں نہیں جانا تو نہیں جانا کوئی بات نہیں حکومت کی مرضی ہے لیکن اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں کہ the problem is کہ انڈیا کسی جگہ پہ بھی پاکستان کو مین سٹریم نہیں ہونے لینا چاہتا اور اس کی آپ کو logic جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اب ہربجن سنگھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہنا حالانکہ ہربجن سنگھ جو ہے ان کا تعلق تو بڑے مطلب پجابی سٹائل فری سٹائل کھلی گپ شپ لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر ایک محول ہے اور وہ محول یہ ہے کہ تھوڑا ٹاف ٹائم دو یار پاکستان کیا تم لوگ کر رہے ہو ٹھیک ہے جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوپر لیول پر کیا سوچا جا رہا ہے ایکو سسٹم کیا ہے مثال کے طور پر اگر فارک زامپل سارے کریکٹرز ابھی ملے ہیں پرامنسٹر موڈی کو تو کیا ان کو نہیں پتا کہ انڈیا کے انڈیا باکستان کے بارے میں کیا سوچ ہے انڈیا کی سرگار باکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں ان کو exactly پتا ہے کیا سوچ رہی ہیں سو جو سٹرٹیجک آئیسولیشن ہے پاکستان کی دس از ون آف دہ فارن پالیسی اپنے کام کر رہے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں مجھے اس سے کوئی ای ڈوٹ ٹیک ایٹ نیگٹیو ہے بس ٹھیک ہے ان کا ایک گھول ہے ان کا ایک اپجیکٹیو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی اب پاکستان کے لیے کیا لائے مل ہے ٹیکنیکل ہی تو بھارت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ٹیکنیکل لیکن کیوں نہ کرے وہ آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں یہ آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جناب آپ کے گھر میں تو چیمپینز ٹرافی ہے اس پہ آگے چنڈیاں لائیں گے وہ اس پہ آگے پھول جڑیاں جلائیں گے وہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے آپ دیکھیں میں آپ کو باتا ہوں اس نے انڈیا کا قصور بھی نہیں ہے پاکستان کا بھی قصور ہے اور پاکستان آئے گا نہیں آئے گا پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے یہ خبریں آتی ہیں کہ بھارت چیمپینز ٹرافی نہ کھیلنے آیا تو ہم دوہزار چبیس کا ورلڈ کپ نہیں کھیلنے جائیں گے بھارت دیکھیں یہی ایمپورٹنٹ چیز ہے چیمپینز ٹرافی تک بابر آزم کو کفتان رکھنے کے جو میں بات کر رہا تھا وہ اسی لئے ہے کیونکہ اپنی چیمپینز ٹرافی کے بارے میں بڑے ہی وہاں ہیں پی سی بی نے اپنی طرف سے شیڈیول جاری کر دیا ہے اور انڈیا کی طرف سے جو خبر لیگ ہوئی ہے خبر آئی میڈیا پر کوئی ایسے نہیں آئی ہوگی انڈیا کا مائنڈ سیٹ ان کے سامنے ہے ہمیں بھی پتا ہے ایک ہائیبرڈ موڈل کی خلط ہیم کر چکے ہیں نجب سیڈی صاحب یہ گناہ کر چکے ہیں بہت بڑا کرائنگ کر چکے ہیں پاکستان کو اس سے بہت ڈیمیج اور سالوں ڈیمیج پہنچے گا کہ چیمپئنس راپی جیسا آئی سی سی کا بڑا ترین ایبنٹ کہ یہاں تو ہمارے ہاتھ میں جاتا ہے یہاں ہائیبرڈ موڈل آتا ہے کہ دبائی ہے شیلنکا شیلنکا پر تول رہا ہے اس بات میں اور یہ بھی آپ کو بتا دو سیلنکا فل کوشش کر رہا ہے انڈیا پاکستان کا میپ شیلنکا کے اندر ہو ان کے اکانومی کو بوسٹ مل جائے اور وہ بھی ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ کڑے ہیں پاکستان کی لابنگ بڑی کمزور ہے بورڈ کے اندر سے خبریں ہیں کہ محسن نکلی صاحب اس بات پر ڈٹنے جا رہے ہیں شیلنکا ہم نے چیمپئنس راپی پاکستان کروانی ہے لیکن اگر آئی سی سی نے فیصلہ کر لیا اور انڈیا نے ظاہر انڈیا تو ایک ہی بات ہے وہ آئی سی سی انڈیا پرکٹ کاؤنسل ہی ہے اگر ہم دیکھیں انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے پاکستان کو اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ملا ہوگا آپ کے ہائیبرڈ موڈل سے جو آپ نے خود پیش کر کے تو آپ کا ایشیا جو پرکٹ کاؤنسل کا بڑا سرین ایمینٹ ایشیا کپ تھا وہ آپ نے تباہ کیا اب آپ کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انڈیا کو یہاں بلائیں گے آپ نہیں بلا سکتے انڈیا نہیں بھی آتا پاکستان تو مجھے بتائیں نا کیا رہ جائے گا چیمپئنس ٹرافی اور لاہور کے اندر سارے میچز آپ نے ان کو ان کو سیف ہم سیکیور زون دے لیا ہے کہ ان کے سارے میچز لاہور میں رکھ نہیں ہیں لیکن ارسلان یہ کہنا کیا بھارت کو دباؤ میں دباؤ میں نہیں لائے گا کہ آپ نہیں آرے چیمپئنس ٹرافی کھیلنے تو ہم دوہزار چھبیس کا ورڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے کیا خبریں ہیں خبریں ہیں مجھے بتائیں وہ ہائیبریڈ موڈل پر ایشیا کپ کھیل گئے آپ گئے یا نہیں گئے لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں چیئرمن پی سی بی محسن لکوی کچھ مضبوط چیئرمن ہے تھوڑا سا سٹینڈ لینے جا رہے ہیں تو کیا پاکستان کو پھر سٹینڈ لینا نہیں چاہیے کہ بار بار آپ نے ہائیبریڈ موڈل متعرف کروا کے اپنا نقصان تو کروا لیا لیکن آپ کہیں نہ کہیں تو یہ معاملات رکھنے چاہیے نا کرکٹ بورڈ کو ایسا کرنا چاہیے کہ اگر نہیں آتے تو پھر واضح طور پر اعلان تو کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی نہیں آئیں گے بھائی آئی سی سی ایونٹس کی منی جسٹریبیوشن کے اندر پاکستان کا حصہ ہے وہ حصہ پاکستان ہے پھر چھوڑ دے گا یا پاکستان سمجھے گا کہ سب کچھ جو ہے وہ اسی پر جڑا ہے بہت مشکل ہوتا ہے